جاپانی وزارتے ٹرانسپورٹ کا ملازم مسابومی حسونو ٹائٹینک پر واحد جاپانی مسافر تھا حادثے کی رات وہ موجزانہ طور پر سیکنڈ کلاس کپارٹمنٹ سے جہاز کے عرشے پر پہنچا اور رات کے اندھیرے میں لائف بوٹ نمبر دس میں چھلنگ لگا دی جس میں صرف ایک ہی خالی جگہ تھی اور اس کی جان بچ گئی لیکن جاپانی عوام اور میڈیا نے اس پر سخت تنقید شروع کر دی جاپان کے لوگوں نے اس سے مو مول لیا کیونکہ وہ جاپانیوں کی طرح بیلوس ہونے اور قربانی کا جذبہ نہیں دکھا سکا عوام نے اسے بزدل قرار دیا اور عورتوں اور بچوں کو نظر انداز کر کے اپنی جان بچانے میں کاویہ ہوا جاپانی سرکاری ملازمین کے رویہ کی وجہ سے حکومت نے اسے نوکری سے نکال دیا اور اسے معاشرے نے بھی ٹھکرا دیا حتیٰ کہ اس کی بزدلی کی داستان جبانی نسابی کتب میں بھی شامل ہوئیں یہاں تک کہ وہ اسی زلط میں مر گیا شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے لوگوں کو تیزیاں چلا کہتے ہوں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس میں اپنے خیرات کا اظہار کریں اور مزید اچھے چھے اور حقیقت میں موبنی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے سینل کو سبسکرائب کریں موسیقی